اور اونٹ کا گوش کھانے سے آدمی اونٹ کا گوش کھانے سے آدمی کی بینہ ہی تیز ہوتی ہے اور اونٹ کا گوش کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہوتی ہے بہت سی مرتبہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو ایسا آدمی کو اونٹ کا گوش کھلایا جائے تو اس کی جلن ختم ہو جائے اس طرح بواسیر بواسیر کی جو بیماری ہے تو اونٹ کا گوش کھانے سے بھی بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور پیٹ کے اندر کیڑے ہیں کسی بچے کے اندر بڑے کے اندر عورت مرد کوئی بھی پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو اس کو بھی اونٹ کا گوشت کھرائی جائے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے اس کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے کیوں کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت پسند تھا بکرے کا اور اونٹ کا ان دوہاں کا گوشت تو اس لیے پسند تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور کو اتنا پسند تھا تو اس گوش میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے تبارک و تعالی نے عرب کے اندر وہ چیزیں بھی پیدا نہیں فرمائی جن کے اندر طاقت نہیں ہے وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں جیسے کہ چاول ہے چاول کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اب یہ جو گائیں ہیں بھیس ہیں یہ جو بکریہ ہیں نا یہ بکریہ عرب کی نہیں ہیں عرب کے اندر دوسری بکریہ ہوتی ہے گائیں بھیس جو ہیں یہ عرب کے جانور نہیں ہیں عرب کے اندر تین جانور ہیں عرب میں جو پیدا ہوتے ہیں عرب میں جن جانوروں کی پیداوار ہیں وہ تین ہیں اونٹ ہیں بھیڑ دنبا بکری بکری بھی یہ بکری نہیں وہ دوسری بکری ہے یہ بکری ہندوستان کی بکری ہے وہاں کی بکری الگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن چیزوں میں طاقت ہوتی ہے تو یہ جو میں نے چیزیں بتائیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں طاقت ہے آج میں ان چیزوں کو اس لئے کھانا کے راضہ کریں کہ میرے نبی کو یہ پسند ہی مجھے بھی پسند ہے